اسلام علیکم آج ہمارا پی جی کلاس کا لیکچر نمبر 45 ہے ہمارا سبجیکٹ ہے اردو ہماری بک ہے اردو اورل یعنی اردو کی پڑھنے والی بک حرف یہ ہمارا حرف ہے یہ یہ کی پہشان ہے کہ یہ کے اوپر تین نپتے ہوتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین یہ کی آواز ہے یہ یہ سے یالہ باری یہ سے یالہ باری یالہ باری کا پہلا حرف یہ یعنی کہ یالہ باری یہ سے شروع ہوتی ہے یالہ باری کا پہلا حرف یہ ہے یالہ باری کس سے شروع ہوتی ہے یہ سے نیکسٹ ہے کریان سے یہ ٹریس کریں آپ نے کلرز کے ساتھ یہ ٹریس کرنا ہے یہ رے کی طرح نیچے پہلے سیدھا اور اس طرف پھر اوپر ایک دو تین نکتے اور یہ ہو گیا یہ اسی طرح باقی بھی آپ نے یہ ٹریس کرنے ہیں ایک دو تین نکتے ایک دو تین اوپر نکتے اسی طرح ڈوٹس کے اوپر آپ نے ٹریس کرنا ہے اور ساتھ پڑنا ہے یہ 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 اور اوپر ایک نکتے تین نکتے ایک دو تین ایک دو اور یہ تین یہ یہ اسی طرح آپ نے کلرز کے ساتھ یہاں تک یہ ٹریس کرنا ہے اور ساتھ پڑنا ہے یہ نیکسٹ ہماری بک ہے اردو ریٹن یعنی اردو کی لکھنے والی بک ہمارا حرف ہے یہ یہ کی پہچان ہے کہ یہ کے اوپر تین ڈاٹ ہوتے ہیں ایک دو تین تین نکتے ہوتے ہیں ایک دو تین سب سے پہلے آپ نے یہ کے اوپر جو ڈاٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹریس کرنا ہے اس طرح سے اور 아پر ایک دو تین نکتے یہ کی آواز ہے یہ یہ کی آواز ہے یہ یہ سے اجدہا یہ اجدہا یہ سے یالہ باری یہ یالہ باری یہ سے اجدہا یہ اجدہا یہ سے یالہ باری یہ یالہ باری پھر آپ نے اجدہا میں اور یالہ باری میں کلر کرنے ہیں یہ سے اجدہا یہ سے یالہ باری پہلے کناروں پر پھر اندر ایک ہی سائیڈ میں کلر کرتے جانا ہے اور ساتھ پڑھنا ہے یہ سے اجدہا یہ اجدہا یہ سے یالہ بری یہ یالہ بری اسی طرح پورے بادلوں میں اور بارش میں کلر کرنا ہے یہ سے اجدہا یہ اجدہا یہ سے یالہ بری یہ یالہ بری اجدہا میں اور یالہ بری میں کلر کرنے ہیں